اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان ارشد حسین سید آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اب یہاں سے ان لوگوں نے یعنی قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور ایسے ایسے بےہدہ سوالات کر کے اپنے اوپر وبال لے لیا کہ آگے چل کر کے ان کو بہت بھاری پڑا اور شریعت نے مجھے اور آپ کو بھی بےہدہ سوالات سے روکا ہے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا ان آیتوں کا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے سب سے پہلے انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس گائے کا خلیہ بیان کر دے جو کہا ہے اللہ تعالی نے زباہ کرنے کے لیے کہا تھا اس کا خلیہ بیان کر دے آپ نے فرمایا وہ گائے نہ تو بالکل بڑیہ ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ اب اتنا ہو گیا نا بس اب بجا لاؤ لیکن پھر وہ کہنے لگے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بیان کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو وہ فرماتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلہ اور دیکھنے والے کو بھلا لگنے والا ہو پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اس کا مزید حلیہ بیان کرے اس طرح کی تو بہت ساری گائے ہیں پتہ نہیں چلے گا ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے دیکھئے یہ چند سوالات ان لوگوں نے کیے جبکہ اللہ تعالی نے جب انہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ صرف کوئی بھی گائے زبا کر دے تو ان کے لئے کافی تھا لیکن ان لوگوں نے بےہدہ سوالات کیے عجیب عجیب سوالات کیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سوالات وابالے جان بن گئے ابھی آگے کی آیتوں میں بھی بہت سے سوالات ان لوگوں نے کیے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے لیکن یہاں پر سمجھنی کی بات کیا ہے کہ یاد رکھیے شریعت نے مجھے اور آپ کو روکا ہے ایسے سوالات سے کہ جن کا نہ تو دینی فائدہ ہو نہ ہی دنیاوی فائدہ ہو عام طور پر ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں بھئی اصحابِ کحاف کا جو کتہ تھا تو کیا وہ مذکر تھا یا مونس تھا یہ کوئی سوال ہے وہ کس رنگ کا تھا حضرت موسیٰ کا عصا کیسا تھا لگڑی کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا لگڑی کا تھا تو کس رنگ کا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے کس درخت کا پھل کھایا تھا وہ پھل کس رنگ کا تھا وہ پھل کیسا تھا یہ ساری چیزیں یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب کا کوئی مطلب نہیں آپ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے یہ سمجھ کر کے یا یہ جان کر کے کہ اصحابِ کحاف کا جو کتہ تھا یا وہ مذکر تھا یا مونس تھا کیا فرق پڑے گا کچھ نہیں فرق پڑنے والا کوئی علمی فائدہ نہیں تو شریعت نے روکا ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ پرانی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کا ایک سبب جو آپ نے بتایا وہ کہا کسرت سوالہم ان کے سوالات کی کسرت کی وجہ سے کام کا سوال ہے کیجئے بےہودہ بلا وجہ کے سوالات نہ کریں یہ ہلاکت کا سبب بنے گا اور دیکھیں آگے کیسے ان لوگوں پر بوجھ بنا اور ان لوگوں نے مزید سوالات کی اور کیسے ان پر بوجھ بنا یہ بھی ہم آگے جانیں گے بس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کو ذہن میں بٹائیں کہ ایسے سوالات پوچھیں جس سے علمی فائدہ ہو دینی فائدہ ہو بےہودہ یا بلا وجہ کے سوالات ہرگز نہ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے قرضہ ادا کرتے وقت کی دعا حضرت عبداللہ بن عبی ربیعہ مخزومی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ان سے تیس یا چالیس ہزار قرض لیا تھا پھر جب حنین سے واپس آئے تو قرض ادا کیا اور آپ نے یہ دعا ان کے لئے کی بارک اللہ لکا فی اہلیکا ومالیکا انما جزاؤ السلف الحمد والعداء بہت ہی پیاری دعا ہے یاد رکھئے ایک وہ شخص جس نے آپ کو قرض دیا ایسے موقع پر آپ کی مدد کی جب کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا تھا تو کیا وہ اس دعا کا مستحق نہیں ہے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ اس کو دعا دے کتنا اچھا پیارا ترجمہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال و دولت میں برکت دے قرض کا بدلہ اس کو پورا پورا دے اور قرض دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے کتنا پیارا ترجمہ ہے کتنا اچھا معنی ہے تو ناظرین اس دعا کو آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی آپ ضرور اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے بہت ہی پیاری دعا ہے ضرور اس کو انشاءاللہ یاد کیجئے اس پر عمل کیجئے آپ کم سے کم اس سے ہم نے قرضہ لیا ہے ہم شریع اعتبار سے تو اس کو قرضہ بڑھا کر کے نہیں دے سکتے نا خوشی سے کیونکہ وہ تو سود ہوگا تو کم سے کم دعا تو ہم اتنی اچھی دعا اس کو دے دیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا فائدہ ہو تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعاوں کو یاد کریں ان کا احتمام کریں ان کی عادت بنائیں یہ چند باتیں تھی جو میں نے ضروری سمجھی آپ کے سامنے رکھنی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ ضرور ان چیزوں کو یاد کریں اور ان پر عمل کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں